موسیقی 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 سابق کانگریس لیڈر سیدھ رامیہ نے آئیوان میں درگاہ کو لے کر آواز اٹھائی پرساد بیعہ نے بھی اس پر بھاج پہ تشدد کی سیاست کر رہی ہے کہا اگر کسی نے کچھ نہیں کہا تو وہ مسلمانوں نے نہیں کہا وزیر اعلیٰ بسر آج بمبئی نے مزار منتقل کو صحیح ٹھہراتے ہوئے ایک اور اشارہ دیا کہ ایک اور مزار کو منتقل کرنا ہے ایک اور اطلاع کے مطابق اتر پردیش میں اسی نہج پر اور اسی کو بہانہ بنا کر ایک درگاہ کو منتقل کرنے کا فیصلہ لیا ہے مطلب حبلی کی درگاہ کو بنیاد بناتے ہوئے اس طرح کی کاروائی شروع کی جائے گیا اب ان تمام معاملات کے بعد نئی بحثیں بھی دیکھی جا رہی ہے کہ اب اس میں جسمت آیا نہیں ہے اور امت کا بڑا طبقہ اس پر بحث کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے مطلب امت کے ایک بڑے طبقے کو اسی میں شاید دلچسپی بہت زیادہ ہے جب خلافت عثمانیہ ختم ہو رہی تھی تب بھی اسی طرح اینکہ اکثر واردات اس طرح کی دیکھی جاتی ہے کہ ہم آپس میں بہت دلچسپی کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں اسی طرح کوئے کا گوشت کھانا حلال یا حرام ایسا اس وقت بھی بحث ہوا کرتی تھی بیت المقدس کی یعودیوں کے ساتھ ہو رہے جنگ میں حصہ لینے کے وجہ ہے حلال حرام پر اس وقت کے دینی رہنوبہ بھی یوں ہی لڑتے ہوئے پائے گئے تھے کن میں آخر ہماری ایک تاریخ رہی ہے جب ملکہ سویدان زندہ ہے اور اس سویدان کے تحفوظ کے لیے آواز اس لئے اٹھانی پڑ رہی ہے کیونکہ اسی سویدان نے ہمیں اپنی شریعت اپنی حقوق مسلمانوں کے مذہبی معاملات پر عمل کرنے کا حق دیا آج یقیناً کچھ لوگ ملکہ سویدان کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی جگہ منوسمرتی کو نافذ کرنا چاہتے ہیں دیرے دیرے سویدان کو ترمیم بھی کیا جا رہا ہے نئے نئے قانون لائے جا رہا ہے نئے نئے قانونوں کو منظوری دی جا رہی ہے دلیت اقلیتی پچھڑے طبقات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور خاص کر مسلم سماج کی بات کی جائے تو فیضل معاملات میں بحث کرتے ہوئے دیکھا جا رہا اور اس میں بڑا مزہ بھی اس قوم کے نوجوانوں کو آتا ہوا دیکھا جاتا لیکن جب زافرانی جماعت سامنے آتی ہے تو یہاں پر کوئی نہیں آتے لیکن ہم آپ سے اختلافات میں بڑا وقت نکال کر ہم اس میں بحث کرتے رہتے ہیں جہاں پر ہمیں آواز اٹھانی ہے وہاں خاموش اختیار کریں گے یا ترہ ترہ کی دلیلیں دے کر ان کے خلاف آواز اٹھانے سے مسلمانوں کو ہی نقصان ہوگا کہتے ہوئے اپنی گلتیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں گے ابلی درگا معاملے سے ایک بات اتنی تو ظاہر ہو چکی ہے جن فرقہ پرستوں کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہوا تو ہم مجھے اختیار کریں گے اور آج بھی ہمارے پاس آپس اختلافات کے لیے ہے یعنی کہ فضول اختلافی بحث کے لیے بھرپور وقت ہے اور بحث مسلمانوں کو لے ڈوبے گی اتنا بھی ضرور ہے آج کا موضوع کا حسابہ اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دو دیکھنے گلے شکریہ اللہ حافظ حضرت کے جسم کے آثار جو ملے تو وہ تمام چیزوں کو جو ہے سفید کپڑے میں ڈال کر حضرت کے کپڑے میں ڈال کر اس کے بعد اسے ہرا کپڑا اڑا کر حضرت کے ان جسم کے آثار کو لے کر چلے گئے اب وہ اتفاق کیا ہوا کہ وہ آثار اس طرح لے کر گئے کہ بھئی اس میں لاش جا رہی ہے اس طرح لوگوں کا تصور ہونے لگا مگر ہم لوگ تو اس طرح کا تصور بھی نہیں سوچیں کیونکہ وہ ہم جب دیکھ چکے تھے تو اندر پہلے سے ہی مزار مبارک اندر سے گھری ہوئی ہے اور یقین تھا کہ حضرت کا جسم کے تمام چیزیں ملیں گے تو اس طرح یقین اللہ تعالی عبدالرک کے وسیرے سے ہمیں کہانے بھی عطا فرما ہے تو حضرت کے جسم کے تمام سمجھے جسم کے چیزیں آزام ہمیں مہیا ہوئے وہ پھر وہاں سے لے جا کر پھر حضرت کے اس میں دال دے پھر دو بادو جو خبر تھے ان کے بھی آزام ملے البتہ یہ کیا یہ فوٹوگرافی ہے یہ ویڈو کر کے یہ کون وائرل کیا ہمیں پتہ نہیں مگر ہم لوگ سخت منا کر رہے تھے کہ بھر دو بھر دین کا معاملہ ہے اور حکومت وقت آنی اب ہمارے ڈی سی صاحب سے پرمیشن یہی ملی تھی کہ ہم اس مزار کو یہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتخل کرنا ہے تو وہی کام کو ہم لوگ جو نے منتخل کی ہے جیسے مزار میں جو جو چیزیں تھیں وہ تمام چیزیں ہتر ہو آزا ہو نیچی ہو یہ تمام چیزوں کو نئی خبر میں جہاں سے حضرت کی خبر تھی اسی خبر کو منتخل کی پورا کا سالی جسم جسد مبارک نہیں ملا نہیں نہیں ملا تو ولی کے لئے کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کا جسم ہی ہوا ہو اب جب جسم کے آزا ہمارے پاس ہیں تو یہی ہمارے لئے کافی سند ہے کہ وہاں مزار تھی مزار میں حضرت کے آزا تھے حضرت کے جو ہے وہ خبرت میں اتنی میٹھی میٹھی خوشبہ آ رہی تھی اور وہاں کی جو میٹھی میں اتنی نرم گو میٹھی تھی جس کا آپ پتہ سور بھی نہیں کر سکتی تو اتنی پیاری خوشبہ تھی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت کی جو لاش مبارک کے بارے میں جو آپ تسور کرتے ہیں مگر ہم لوگ تو حضرت کی لاش نہیں نکالے کیونکہ بیجا جو ہے ایسے باتوں کو عام کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ڈی سی ہو یا دوسرے ڈیپارمنٹ کے لوگ بھی وہ ویڈو ریکارڈنگ کر رہے تھے غلط بولنے سے چاہے مخام و مرتبہ ولی کا نہیں بڑھتا صحیح بولنا چاہیے ولی کے فیوز و برکات آج بھی جاری ہو ساری ہیں تمام خبر کی چیزیں اب نئی خبر میں منتخل کی ہیں اتنا ہی ہمارا کام تھا